مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے یہ خیریت تو رہنی چاہیے مگر میرے کچھ ایسے بچے جن کے سر پر بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے پس دنیا ختم ہو گئی میرے پاس بھی بچے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑے سے بال گرنے لگتے ہیں فوراں کیاپ پہنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کیاپ پہنے لگیں تو یاد رکھے گا کہ آپ نے تیاری کر لیے گنجے ہونے کی کیونکہ نیوٹرین کی کمی جینیٹک بہت سارے ایشیو اس کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے تھے مگر اس پہ ایک ایشیو کیاپ کا استعمال اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کے بال گر رہے تو آپ سرچ کریں اور اس کا تدارک کا اس کا مدھاوہ کرنے کا اس کو کیور کرنے کا اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کہ نقص چپائیں ٹھیک ہے ویسے تو نقص نہیں ہے یہ کوئی ایسا نقص نہیں ہے لیکن آپ اس کو چپا کے امبارس ہو کے یہ میں ان کی بات کریں جو سترہ اٹھارہ انیس سال کے لڑکی ہیں مگر اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک زبردست ہوم ریمیڈی ہے آزمائی بھی ہوم ریمیڈی ہے اس کے ساتھ میچرلائز کی بھی پروڈکٹ ہے وہ بھی آزمائی ہوئی ہے وہ بھی آزمائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے ریمیڈی بتاتے ہیں آپ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں سفید پیاز لیجئے سفید نرگی سی پیاز کہتے ہیں وہ مل جائے اچھا ہے نہیں ملے تو آپ اس کو سرچ میں جا کے دوسرا پیاز بھی کام کرتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں جتنا سفید پیاز میں نے ایک سفید پیاز درمیانی اس کو چاپ کیا ہے اور میں نے تقریباً دو کپ پانی لیا ہے اب سفید پیاز جو ہے وہ میں اس پانی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کو گرم پانی میں ڈالا اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی یہ چھلنی لی ہے اس کو گرم پانی میں ہلکا سا آپ نے بوائل کرنا ہے ہلکا سا اس کے بعد چھان لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈککے کیجئے گا آپ لوگ کو بتانے کیلئے نہیں ڈککا ہے لیکن آپ نے ڈککنا ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ کا جو ہے پیاز کا پانی نکل آیا دوسری چیز ہم کیا کریں گے دوسری چیز چکندر کے پتے چکندر کے پتے ہرگیز اُبالے گا نہیں چکندر کے پتوں کو سل بٹے پہ پیس لیجے گا جیسے ہم نے پیسا ہے تقریباً تین سے چار چکندر کے پتے آپ نے پیسنے ہیں تو پیسیں گے تو یہ اتنا نکل آئے گا تو اس کو بھی ہم نے پیسا ہے پھر اس کے ساتھ ہم چھان لیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے پانی گرم کیا تھا اس میں چکندر کے پتوں کا جو رس ہے وہ شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے ایلویرا جل آدھا کپ ایلویرا جل پیور ایلویرا جل آدھا کپ ٹھیک ہے یہ آپ کا بن رہا ہے ری گروت ہیر سپری اس کے بعد ایز ای پریزرویٹیف اس میں جائے گا انگور کا سرکہ لے لیں سیپ کا سرکہ لے لیں جامن کا سرکہ لے لیں بیسٹس سرکہ جو میری نظر میں ہے وہ جامن کا ہے اگر نہیں ملتا تو آپ انگور کر لے لی جائے گا یہ تقریبا جائے گا ایک ٹیبل سپون یہ آپ کا ری گروت ہیر سرم تیار ہو گیا گھر کا اس کے ساتھ انٹرنلی آپ کو بائیوٹین کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گئے رہے ہیں تو تین تھاؤزن ایم سی جی نہیں تو تھاؤزن ایم سی جی کے مل جاتے ہیں مارکٹ میں بہت سارے بائیوٹین مل جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دودھ دہی انڈا مچھلی ریڈ گروپس کی چیزیں سب استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے بال بچ سکے چاہے جینیٹک ہو دنیا نیتی ترقی کر لیے ہم اپنی جینیٹک چیزوں کو بھی روک سکتے ہیں اور پرولانگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیچرل آئیز نے آپ کیلئے بنایا ہے بائیوٹین مکس جو بہت عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ میں بالوں پر ہی کام کر رہی ہوں میں نیچرل پیت ہوں نیچرل چیزوں پر کام کرتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ سمل سے لوگ بھاگتے تھے اگر آپ اس میں سمل نہیں ہے آپ نیچرل آئیز آپ سے کہہ رہی ہے کہ تین دن میں اگر انٹرنل ہی آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ کے بال گنار رکھ جائیں اور دو مہینے میں آپ کے بال دوبارہ آ جائیں گے اور اس کو کرنا کیا ہے آپ نے صبح شام اپنے بالوں سر کی جڑوں میں سپری کرنا ہے اس میں ہرگز رگین سول پل میٹو یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جب تک آپ لگاتے رہو آپ کے بالوں کو روکے گا جیسے ہی آپ چھوڑو گی آپ کے بال گھرنا رکھ جائیں جدید ٹیکنالوجی اور پرانی ریسرچ دونوں کو مکس کر کے نیچرل آئیز میں بنائے گیا ہے تو ایک دفعہ آزما کے دیکھئے گا ویسے تو آپ الحمدللہ آپ لوگ بہت اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں میں بھی آپ کے اعتبار اور اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں مگر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شفا اللہ غفر و رحیم دیتے ہیں تو یہ ہماری نیچرل آئیز کی سپری ہے یہ بہت آسان ہے صبح شام آپ نے سپری کرنا ہے اس کے ساتھ نیچرل آئیز نے میری اپنی ریسرچ ہے اپنی ریسرچ سے نیچرل آئیز میں ہم نے ہیر فٹ کے نام سے ملٹی وائٹیمین بنایا ہے جو آپ کے ہیر نیل سکن کے لئے بہت اچھی ہے تو یہ یہ جو ہے اس کی کمبینیشن ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جنجر شیمپو بھی دیتے ہیں ہیری گروت شیمپو بھی ہے اب جنجر شیمپو بھی تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے اس میں بھی ہم بائیوٹین ڈال لیں تو یہ ہے وہ ابھی آنے والا ہے مگر یہ چیزیں آگئی تھیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں ریمیڈی میں نے آپ کو بتا دی اس ریمیڈی کو بھی آپ نے دن میں دو بار استنبال کرنا ہے یا نیچرلائز آپ کے لئے حاضر ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے